اور اسی کے ساتھ آج کے دور میں کئی لوگ گھر بیٹھے بٹھائی بنا رہے تھے میرے پاس یہ غوث آزم کے بال مبارک ہے جی آؤ سارے ملے کے لوگ زیارت کرو غوث پاک کی چادر ہے جی غوث پاک کے بال مبارک ہے جی فلان صحابی کے بال مبارک ہے فلان یہ میرے پاس چادر امام حسن امام حسین کی تلوار ہے جی فلان کے بال آگئے لیکن میں صحیح جو تبرکات ہے اس کا تو ہم اقیدت احترام تازیم عدب کریں گے لیکن جو جالی قسم کے اس طرح کے تبرکات لوگوں کو کہہ کے جی زیارت کرو اور لوگوں کی حقیدت اور آنسوں کو پھر کیش کرنا پھر بیچنا یہ تبرکات اور زیارت چیزیں یہ بھی آج کاروبار سامنے آ رہا ہے دن پر دن یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے ترکی میں مصر میں بڑے بڑے میوزیم میں پوری پوری حکومتوں کی وینت اور کوششوں سے ساٹھ ستر پچاس تبرکات یا زیارت یا وہ زیارات جمع نہ ہو سکی اب ہمارے کوئی علاقے یا شہر میں ایک بندہ کہیں میرے بعد سات سو زیارتیں ہیں سات سو تبرکات آٹھ سو تبرکات اتنے پیسے تو آپ کی محفل میں جناب ہم گاڑی لے کر آئیں اور زیارتیں کر آئیں دیکھیں جو اصل زیارات تبرکات ہیں تو عدب تازیم ہے ہی ہے لیکن یہ بات سمجھ بھی آتی نہیں ہے کہ سلائی مشین حضرت بی بی خدیجہ کی آگئی ہے حضرت بی بی آئیشہ صدیقہ کی مارکٹ میں سلائی مشین نظر آ رہی ہے اس دور میں سلائی مشین تھی ایسی کعبہ شریف کے غلاف ایسا لگتا جیسے پاکستان نہیں ہمارے صرف پنجاب میں پورے کا پورا غلاف بھیج دیتے ہیں کہ یہیں کٹ کٹ کے سب کو بانٹ دو اتنے لوگوں کے پاس کعبہ کا غلاف ہو گیا روزہ ورسول کی چاتر اتنے لوگوں کے پاس ہو گئی ہے یہ ایسے لگتا کہ گورمنٹ ہمیں بھیج دیتی ہے کہ صرف پنجاب کے دو چار شہروں میں یہ چاتر بانٹ دو ملو بھی یہ سمجھ میں آنے والی چیزیں نہیں دل پریشان اور اداس ہے کیوں لوگوں کی عقیدتوں کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ صحیح نہیں کر رہے ہیں ایسوں کی حوصلہ شکل نہیں کی جائے جالی تبرکات پھر تبرکات کاروبار پیچنا ان کو نائلے پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہر کے اندر پہلے تو پہلے بارہ پندرہ آپ کسی نے مجھے بتایا کہ دو سو سو زیادہ نائلے پاک بتایا جا رہے ہیں صرف نہور کے اندر ہو گئے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نائلے اقدس جو اصل ہے وہ ہے دیکھیں وہ کتنی ہیں یہ ساری چیزوں کو کہتے ہیں کہ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر ہم لوگ اپنی عقیدتوں کو یونہ مطلب اندھی عقیدت کے طور پر ہر ایک کے ساتھ یونہ مطلب ہو دیا کریں